ایک بادشاہ تھا بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے اس بادشاہ نے چار پانچ چھے کتے رکھے ہوئے تھے اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے چیر پھار کھا جا دیتے شیر جتنے ان کے قد تھے بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے نراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاکھوں کا گھار اس نے بنایا ہوا تھا اس میں کتے ہوتے تھے اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زریلہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے زیادہ کاٹتا ہے اس نے قید کی ہوئے تھے کتے تو بڑے زریلے تھے جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا نراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا کتے اس کو چیر پھار کے کھا جاتے ہیں یہ سزاہ تھی لوگوں کو پتا تھا بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی پینتیس سال تک نوکری کی لیکن ہر سورجنے گروہ تو نہیں ہوتا ہے ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے اب بڑا ہونے لگا وہ جو مضبوطہ افساد تھا وہ کمزور ہونے لگا ہلکی ہلکی گلتی بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کامو پیار آئے چام نہیں تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی گلتیوں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ ماذرت کرنے لگا قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے اب میں بڑا ہو گیا لیکن اس نے کہا نہیں نہیں جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے مطلق علینان لوگ تھے وزیر خموش ہو گیا پریشان دینے لگا غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا ایک تجویز اس کے ذہن میں آیا وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا جو ان کو کھانا ڈالتا تھا روٹی ڈالتا تھا گوشت دیتا تھا اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی گوشت دینے کی تو دو چار دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا کہتو لے لے میں تو پہلے پریشان سارا دن میں کی دیکھ مال کرتا ہوں اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا پنجرے کے بار کھڑے ہوکے کتوں کو ڈالا اگلے دن تھوڑی روٹییں لے آیا کتوں کو ڈالی دو چار دن ہفتہ مئینہ سال بھر جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بار خدمت کرتا ہے بس وقت ایک دن آ گیا بادشاہ کو کبات اچھی نہ لگی اچھی نہ لگی اس نے کہا اس گھبے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں ساری زندگی یہاں رائے سے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نہ تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کٹ کھاتے وہ اس کے پیر چومنے لگے وہ پیر چومنے لگے ہاتھ چومنے لگے چاٹنے لگے تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کچیر پھار کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا خونکار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے تو وزیر رو پڑا کہنے لگا تو سیاستدام تھا تو میں بھی سیاستدام تھا ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا وزیر رہا لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے تیری چالیس پینتیس سال خدمت کی تو تُنہے کتوں کے آگے ڈال دیا انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالیا میرے وفادار ہو گئے چند مہینے روٹی جنا تناویج عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے جنا تناویج عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے مالک دے کر راکھی کر دے سابر پھکھے ننگے اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شہر صدا میں راتی جاگ دے کتے تے تیتھون اتے مالک دا دربول نہ چھٹ دے پامے ماروں سو سو جتے تے تیتھون اتے رکھا سکھا کھا دینے جا رکھا دے چھو ستے تیتھون اتے ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے ایک برکی دا اوپر کھڑے ہوکے کھڑے ہوکے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا جاؤں گا تو نہ ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا کہنے لگے اٹھ بلے یا چلی یار منا لہے نہیں تے باز ہی نہیں ملہ رومی کہتے ہیں کہ چیڑیا اور چڑا مذکر مہنس دونوں کٹھے بیٹھے تھے تو ایک بندہ آگیا صوفی میری طرح پکڑی شکڑی باندھی گئی جبے کبے میں لگا ہوا کہ جتنے فتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ جبوں کے پیچھے نکلتے ہیں سارے عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی علجنا ہے انہوں نے پکڑ کے چکر چلا دیئے کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں کبھی نہیں اور میں شکوا کرنے لگا ہوں مجھے کر لینے دو کیا تم نے کبھی معیشت پر بھی تقریر کی ہے حضور نے معیشت نہیں دی کیا تم نے کبھی قوم کو معاشرت بھی سکھائی ہے یہ بھی تم نے بتایا ہے کہ جی نہ مرنا کیسے وہاں الجاتے ہو جہاں نوجوان کہتے ہیں کہ یار تیائی کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان نبیدہ جو کہانی سنا رہا تھا وہ بھی بڑے جذبات میں تھا رہا تھا جو رات کر رہا تھا وہ بھی جذبات میں تھا رہا تھا تو ہم کدھل جائیں آپ نے قوم کو کس طورہ اے پہ کھڑا کر دیا شکوا کرنے لگا ہوں وہ چڑا اور چڑی دونوں بیٹھے تھے ایک بندہ صوفی صافی آ گیا بڑا جناب جبا کبا بڑی بات تو چڑیا چڑے سے کہنے لگی اوڑ جائیں یہ شکاری نہ ہو چڑا کہنے لگا نہیں شکاریوں کا لباس اور ہوتا ہے یہ تو درویجوں کا لباس ہے رہنے تو بیٹھے رہتے ہیں اس نے بڑا سمجھایا چڑیا نے پر چڑیا کی بات پانتا بھی کوئی نہیں نا کبھی کبھی مان جائے کہنے فائدہ ہوتا ہے اب چڑیا کی مانے کون چڑیا کو تو لوگ چھوٹا جانتے ہیں تو وہ چڑا بیٹھا رہا پر وہ بندہ آیا آئے آئے آپ یقین کریں لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ولی سمجھ گیا کہ میرے پاس ولی سمجھ گیا درویج سمجھ گیا میں نے دھوکہ کیا تو قیامت میں میری صدا بڑھ جائے مجھ سے میرا رب پوچھ لے گا وہ تو ٹھیک تھا وہ تو تری پگڑی داڑی دیکھ گیا تھا تو اپنی بات بتا تیرے اندر کیا تھا تو وہ قریب آئے نا وہ سووی ترویش اللہ ماشاءاللہ اس نے نہ گلیل پیچھے چھپائی ہوئی تھی اس نے گلیل نکالی اور ماری اور چڑا مر گیا چڑیا بڑی پرشان ہوئی اس نے جا کے بادشاہ کو شکایت کی جنگل کے بادشاہ کو شیر کو شیر نے کہا تو فکر نہ کر بندہ پکڑ لیتا بندہ پکڑ لیا گرفتار کر لیا سامنے آ گیا تو چڑیا کہنے لگی شیر کہنے لگا چڑیا سے کیا بنا پکڑ تو ہم نے لیا ہے سزا ہم نے نہیں دے لی اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا مسئلہ صرف لیڑوں کا نہیں کارکون بھی بڑے خطرناک ہیں نراض ہو گیا ہو مسئلہ مریدوں کا نہیں یہ پیروں کا نہیں صرف یہ مرید بھی نہیں کے ہلنے دیتے یہ بھی نئی سے نئی کہانی روز بنا کے لاتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں سنو وہ چڑیا سے کہنے لگے بادشاہ سلامت شیر صاحب کہنے لگے کہ صدا تیری برضی کے دینی ہے تو بتا کیا صدا دے تو چڑیا رو پڑی کہنے لگی بادشاہ اسے صدا کوئی نہیں دینی ایک بس حکم دینا ہے اسے کہا وہ کیا تو وہ کہنے لگی اسے حکم کریں اگر اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہننا ہے اس نے لباس صوفیوں والا پہننا ہے اور اندر سے شکاری ہے بس اسے حکم کر دیں کہ اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی اللہ کرے آپ کی سمجھ میں پاتا ہے اور سیاستان تو نے لباس پہن لیا ہے خدمت کا اور ہے تو شکاری اور بیوروکریٹ اور تاجر تو نے لباس پہن لیا ہے خدمت کا اور تو شکاری ہے اوہ بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے افسر تُو نے لباس پہن لیا ہے ایک بہت بڑے افسر کا ایک محکمے کو سمالنے کا اور اندر سے تنشوت کھاتا ہے شکاری ہے اور درویش صاحب مولوی صاحب اور بڑے کام میں لوٹنے کے لیے درویش بان کتنا نہ لی آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری حضرت ابو دردہ حضرت ابو موسیٰ شریح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے ان کے ساتھ پڑا تھا انہوں نے حضرت ابو عزرگفارین پر بھی جلال کرتے ہم یقین کریں کہ طبیعتنا ایسے کیف میں آگئی ان کو پڑھ کے ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا یہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ بندے کون سی بستی کے یا رب رہنے والے یہ کس طرح کے لوگ ہیں کیا سوچ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے کیا جملہ کہا تڑپ گئی روح فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار فرمائے کیا ہوا